بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت جو ذات شکمِ مادر میں بچے کی صورتگری کرتی ہے وہی ذات خیال اور احساس کی صورتگربی ہے پیدا فرمانے والے نے چہروں کو تاثر دینے والا بنایا اور قلوب کو تاثیر قبول کرنے والا ہر چہرہ ایک رینج میں تاثر رکھتا ہے اور اس کے باہر وہ تاثیر نہیں ہوتی دائرہ تاثیر صدیوں اور زمانوں پر بھی محیط ہو سکتا یہ خالق کے اپنے کام ہے آنکھوں کو بینائی اتا فرمانے والا نظاروں کو رانائی اتا فرماتا ہے وہ خود ہی دل پیدا فرماتا ہے خود ہی دل بر پیدا فرماتا ہے خود ہی دل بری کا خالق ہے بلکہ وہ خود ہی سر دل براں ہیں محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی یہ اتا ہے یہ نصیب ہے بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے محبت کی تعریف مشکل ہے اس پر کتابیں لکھی گئیں افسانیں رکم ہوئے شوران محبت کے قصیدے لکھے مرسیے لکھے محبت کی کیفیات کا ذکر ہوا وضاحتیں ہوئیں لیکن محبت کی جامع تعریف نہ ہو سکی واقعہ کچھ اور ہے اور روایت کچھ اور ہے یہ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک چہرہ جب انسان کی نظر میں آتا ہے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے کائنات بدلی سی لگتی ہے بلکہ ظاہر و باطن کا جہان بدل جاتا ہے محبت سے آشنا ہونے والا انسان ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے اس کی زندگی نصر سے نکل کر شیر میں داخل ہو جاتی ہے اندیشہ آئے سودو زیان سے نکل کر انسان جلوے جانا میں گم ہو جاتا ہے اندیشہ آئے سودو زیان سے نکل کر انسان جلوے جانا میں گم ہو جاتا ہے اس کی تنہائی میں ملے ہوتے ہیں وہ ہستا ہے بے سبب روتا ہے وہ ہستا ہے بے سبب روتا ہے بے جواز محبت کی کائنات جلوہ محبوب کے سوا کچھ اور نہیں ہے محبوب کا چہرہ محب کے لیے کعبہ بن کے رہ جاتا ہے محبت انسان کو زمان و مقاں کی ظاہری کوئیود سے آزاد کر دیتی ہے محبت میں داخل ہونے والا ہر انسان الفت کو کموں بیش اپنا ہی قصہ سمجھتا ہے وہ اپنے غم کا عکس دوسروں کے افسانوں میں محسوس کرتا ہے محبت وحدت سے کسرت اور کسرت سے وحدت کا سفر تیہ کر آتی ہے محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمانوں سے آہٹ سنائی دیتی ہے محبت کرنے والے کسی اور مٹھی کے بنے ہوتے ہیں یہ خلوص کے پیکر دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے الگ ہوتے ہیں دراصل محبت زندگی اور کائنات کی ایک انوکھی تشریح ہے یہ قرآن فطرت کی الگ تفسیر ہے یہ حیات و مرک کے مخفی رموز کی جدہ گانا آگائی ہے محبت میں دھڑکنے والے دل کے ساتھ کائنات کی دھڑکنیں ہمہنگ ہو جاتی ہیں محب اور محبوب کا تقرب موسموں کو خوشگوار بنا دیتا ہے محبوب کی جدائی سے بہاریں روٹس جاتی ہیں محبوب کا فراق بینائی چھین لیتا ہے اور محبوب کی کمیز اور محبوب کی کمیز کی خوشگو سے بینائی لوٹ آتی ہے یہ بڑا راز ہے یہ انوک حامل ہے اس زندگی میں ایک اور زندگی ہے اس کائنات میں ایک اور کائنات ہے محبت ہو تو انسان کو اپنے وجود میں ہی کائنات کی وسطوں اور رنگینیوں سے آشنائی ہوتی ہے اسے خوشبوں سے تعرف نصیب ہوتا ہے اسے آہٹیں سنائی دیتی ہیں وہ دھڑکنوں سے آشنا ہوتی ہے اسے نالہ نیم شب کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے محبت کرنے والا اپنی ہستی کے نئے مانی تلاش کرتا ہے وہ باطنی سفر پر گامزن ہوتا ہے زندگی کے تپتے ہوئے ریکزار میں محبت گھویا ایک نخلستان سے کم نہیں ہے محبت کے سامنے ناممکن و محال کچھ نہیں محبت پھیلے تو پوری کائنات اور سمٹے محبت پھیلے تو پوری کائنات اور سمٹے تو ایک کترہ خون در حقیقت محبت عارضوِ قربِ حسن کا نام ہے ہم ہمہ وقت جس کے قریب رہنا چاہتے ہیں وہی محبوب ہے محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز نظر ہے ہم جس ذات کی بقاہ کے لیے اپنی ذات کی فنا تک بھی گوارہ کرتے ہیں وہی محبوب ہے محبوب کو محبوب میں کجی یا خامی نظر نہیں آتی اگر نظر آ جائے تو محسوس نہیں ہوتا محسوس ہو بھی تو ناگوار نہیں گزرتے محبوب کی ہر ادا دل بری ہے یہاں تک کہ اس کا ستم بھی کرم ہے اس کی وفا بھی پر لطف اور جفا بھی پر کشش محبوب کی جفا کسی محبوب کو ترک وفا پر مجبور نہیں کرتی دراصل وفا ہوتی ہی بے وفا کے لیے محبوب کی راہ میں انسان معذوری و مجبوری کا اظہار نہیں کرتا محبوب کی پسند و ناپسند محب کی پسند و ناپسند بن کے رہ جاتی ہے محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی اور قیامت کے قائل نہیں ہوتے ہیں محبت اشتہائی نفس اور تسکین وجود کا نام نہیں ہے اہل حوث کی سائقی اور ہے اور اہل دل کا انداز فکر اور محبت دو روحوں کی ناختم ہونے والی باہمی پرواز ہے محبت کے لیے کوئی خاص عمر مقرر نہیں ہے محبت زندگی کے کسی بھی دور میں ہو سکتی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان کو پوری زندگی میں محبت سے آشنا ہونے کا موقع نہ ملے سوز دل پروانہ کسی مغس کے نصیب میں نہیں ہوتا سوز دل پروانہ کسی مغس کے نصیب میں نہیں ہوتا عقیدوں اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی محبت انسان سے ہوتی ہے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجاز کیا ہے اور حقیقت کیا ہے دراصل مجاز دراصل مجاز بزاتے خود ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت اس وقت تک مجاز کہلاتی ہے جب تک رکیب ناغوار جس محبت میں رکیب قریب اور ہم سفر ہو وہ عشق حقیقی ہے اپنا عشق اپنا محبوب اپنے تک ہی محدود رکھا جائے تو مجاز اور اگر محبت میں کائنات کو شریک کرنے کی خواہش ہو تو حقیقت ہے رانجے کا عشق مجاز ہو سکتا ہے لیکن وارث شاہ کا عشق حقیقت ہے عشق حقیقی عشق نور حقیقت ہے یہ نور جہاں سے بھی آیاں ہوگا عشق کے لیے محبوب ہوگا عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق حقیقی ہے عشق آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق حقیقی ہے عشق اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق حقیقی ہے عشق جامی رحمت اللہ علیہ عشق حقیقی ہے عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق حقیقی ہے عشق رومی رحمت اللہ علیہ عشق حقیقی ہے بلکہ اقبال کا عشق بھی عشق حقیقی ہی کہلائے گا اگر کترہ شبنم واصل قلزم ہو اور آنسو بھی سمندر سے واصل ہو تو شبنم اور آنسو کا عشق بھی عشق قلزم یا عشق حقیقی کہلائے گا پیر کامل کا عشق عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کہلائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور خدا کہا جاتا ہے اور ولی چونکہ مظر عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے اور اسے مظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مظر نور خدا کہا جا سکتا ہے پیر کامل کو عشق میں صورت زلی اللہ کہنا جائز ہے مولانا روم نے اس کو یوں کہا ہے کہ ہر کے پیر و ذات را یک ندید نی مریدو نی مریدو نی مرید ہر حال عشق مجازی کو بوسیلہ شیخ کامل عشق حقیقی بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہر حال عشق مجازی کو بوسیلہ شیخ کامل عشق حقیقی بننے میں دیر نہیں لگتی ہر انسان کے ساتھ محبت الگ تاثیر رکھتی ہے جس طرح ہر انسان کا چہرہ الگ مزاج الگ دل الگ پسند ناپسند الگ قسمت نصیب الگ اسی طرح ہر انسان کا محبت میں رویہ الگ کہیں محبت کے دم سے تخت حاصل کیے جا رہے ہیں کہیں تخت چھوڑے جا رہے ہیں کہیں دولت کمائی جا رہی ہے کہیں دولت لٹائی جا رہی ہے محبت کرنے والے کبھی شہروں میں ویرانے پیدا کرتے ہیں کبھی ویرانوں میں شہر آباد کر جاتے ہیں دو انسانوں کی محبت یکسا نہیں ہو سکتی اس لیے محبت کا بیان مشکل ہے دراصل محبت ہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصلی شکل باطنی شکل حقیقی شکل دیکھتا ہے محبت ہی قدرت کا سب سے بڑا کرشمہ جس تن لاغے سو تن جانے محبتی کے ذریعے انسان پر زندگی کے معنی منکشف ہوتے ہیں کائنات کا حسن اسی آئینے میں نظر آتا ہے آج کا انسان محبت سے دور ہوتا جا رہا ہے آج کا انسان ہر قدم پر ایک دوراہے سے دوچار ہوتا ہے مشینوں نے انسان سے محبت چھین لی ہے آج کے انسان کے پاس وقت نہیں ہے وہ نکلنے اور ڈوبنے والے سورج آج کے انسان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ نکلنے اور ڈوبنے والے سورج کا منظر تک بھی دیکھ سکے وہ چاندنی راتوں کے حسن سے ناشنا ہو کر رہے گا ہے آج کا انسان دور کے سیٹلائٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے وہ قریب سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا انسان محبت کی سائنس سمجھنا چاہتا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے انسان محبت کی سائنس سمجھنا چاہتا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے زندگی صرف نیوٹن ہی نہیں زندگی ملٹن بھی ہے زندگی صرف حاصل ہی نہیں زندگی عیسار بھی ہے حرن کا گوشت الگ حقیقت ہے چشمِ آہو الگ مقام ہے زندگی کارخانوں کی آواز ہی نہیں احساسِ قرواز بھی ہے زندگی صرف میں ہی نہیں زندگی وہ بھی ہے تو بھی ہے زندگی میں صرف مشینیاں ہی نہیں چہرے بھی ہیں متلاشی نگاہیں بھی زندگی مادہ بھی نہیں روح بھی ہے اور سب سے بڑی بات زندگی خود ہی محراجِ محبت بھی ہے ملٹن بھی ہے زندگی موچی کارخام